اگر مالداری چاہیے خوشبختی چاہیے رزق میں برکت چاہیے اولاد چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کچھ حطا فرمائے گا اس کے بدلے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں اے میری قوم کے لوگو تم استغفار زیادہ سے زیادہ کرو جب استغفار کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے اوپر بارش نازل فرمائے گا اللہ تمہارے اوپر بارش کا نزول فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی مالوں کے ذریعے سے اولاد کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا ناظرین اکرام اگر بارش نہ ہو رہی ہو اس آیت کریمہ سے پتا یہ چلتا ہے کہ اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اللہ تبارک و تعالی بارش کا نزول فرمائے گا اور اگر اولاد نہ ہوں یعنی اولاد کسی کے پاس نہ ہو اولاد کے طالب ہوں اولاد کے طلبگار ہوں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اللہ تبارک و تعالی اولاد سے نمازے گا مال اگر نہیں ہے مال میں کسادگی نہیں ہے تنگی ہے گھر میں تو اللہ تعالیٰ گھر کی تنگی کو دور فرما دے گا جیسے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل زین کی مخرجہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور کر دیتا ہے ومن کل حم نے فرجہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر گم کو اس کے دل کی ہر تنگی کو ہر گم کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کو گمان تک نہیں ہوتا ہے اس حدیث کو امام مسند نے اپنی سنن کے اندر مسند احمد کے اندر نکل کیا ہے اور امام بوداؤد امام ترمیزی رحمہ اللہ علیہ نے بھی نکل کیا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مالداری اگر چاہیے خوص وقتی چاہیے تو استغفار زیادہ سے زیادہ کریں عقبہ بن عامر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول دکھوں سے علاج کا حل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عقبہ اے عقبہ بن عامر ایک کام کر لو تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو اللہ تعالی سے استغفار کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہاری ہر پریشانی کو دور فرما دے گا اسی طرح سے ایک عورت کا سچا واقعہ ہے وہ عورت بیان کرتی ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی عمر تیس یا پہنتیس سال کی عمر تھی اس نے بیان کیا کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور گھر میں تنگی آ گئی نان نفقہ کا خیال رکھنے والا پیار دینے والا اور ضروریات کی چیزیں چیزوں کو مہیا کرنے والا لانے والا گھر میں موجود نہیں اس دنیا سے چلا گیا تو اس نے اس کے بچے بھوک کی وجہ سے پریشان تھے ان کا رونا بلکنا اس عورت کو بیچائن رکھتا تھا ہمیسا اس کے دل کے اندر بیچائن ہی رہتی تھی نید نہیں آتی تھی اس عورت نے بیان کیا کہ ایک دن میں نے ریڈیو کو آن کیا اور اس ریڈیو پر ایک شیخ ہے استغفار کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کر رہے تھے میں نے اس کو سنا اس کے بعد میں نے استغفار کرنے میں ہمیشہ بھی بڑھتی استغفار کرنا شروع کر دیا اسی وقت سے اور اپنے بچوں کو حکم دیا استغفار کرنے کا ہمارے بچے بھی کرنے لگے استغفار یہاں تک کی چھائے مہینہ گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حالات کو بدل دیا اور ہمیں سلائی کڑھائی کے کام مل گئے اور اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخلہ کرایا ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے اور اچھی ڈگری انہوں نے پڑھ کر کے حاصل کی اور اچھی اب ملازمت کر رہے ہیں یہ ہمارے استغفار کا نتیجہ ہے اسی طرح سے ایک شخص جیل کھانے چلا گیا انہوں نے جیل ہی میں اپنے گناہوں کا اطراف کیا اور اللہ رب العالمین سے معافی ماغی استغفار کرنا شروع کر دیا اس کا بیان ہے کہ میرے جیل جانے کی وجہ سے میرے گھر کے حالات بہت تنگ ہو چکے تھے میرے گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے جب میں جیل سے نکلا تو ایک صحابہ آئے اور انہوں نے مجھے ایک ہزار ریال دیا اور کہا جا اپنے گھر کی ضروریات کو پوری کر اور وقت آنے سے پہلے استغفار کا نتیجہ تھا کہ وقت آنے سے پہلے مجھے جیل سے رہائی مل گئی تو ناظرین اکرام استغفار کی بہت ساری فضیلت ہے استغفار کی بہت ساری اہمیت ہے اگر معافی مل گئی اللہ سے معافی ماغیں استغفر اللہ من کل زنبی لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین یعنی اس طرح سے استغفار کرتے رہے ہیں استغفر اللہ من کل زنبی وعتوب ایلہ اے اللہ میرے گناہوں کو معافرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معافرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں سو مرتبہ استغفار کرتے تھے یعنی سو سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے لہذا ہم بھی استغفار کریا استغفار کوئی لازم پکڑے